بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہیں محمودیہ ٹرولینڈ روڈ کو یوٹیوب چینل میں آپ کو مزبان مدشاہد اقبال اپنے چینل میں ویلکم اور شامدید کہتا ہوں دوستو انگلینٹس ایک اور اپ ڈیٹ شیئر کرتے چلیں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ دوہزار چوبیس تک بوران جانے کا خطشہ ظاہر ہو چکا ہے اس کی تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو تمام دوست میں ضرور شیئر کریں دوستو نیوز کا لنکھ ہم ڈسکریشن میں دیں گے اگر آپ نیوز خود ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں دوستو اس وقت جو مباشی بوران ہے وہ سرپ پکڑ گیا ہے پوری حکومت کا اور اس نے حالات مزید خراب کر دیا ہے سپلائی بوران دوزار چوبیس تک جاری رہنے کا خطشہ ہر ہفتے تیس پاؤن تک اضافی خرچ کے لیے تیاری کرنے ساری فین کو ہدایت کر دی گئی برطانیہ میں فوڈ سپلائی اور دیگر کرباری سے منسلک بڑے بزنس مینوں نے خبردار کیا ہے کہ ملک میں جاری سپلائی چینل کا بوران دوزار چوبیس تک جاری رہ سکتا ہے بوران کے پیش نظر خوراک اور ایندن کی مد میں ہر ہفتے تیس پاؤن تک اضافی خرچ کے لیے برطانیہ شہری خود کو تیار رکھیں مختلف شعبجات کے سربران اور ملکان نے اپنی سارفین کو خربدار کیا ہے کہ ملک میں بریکزٹ اور کرونا بوران کے بعد عملے کی شدید کلت اور قیمتوں میں اضافے کنسٹرہ جاری ہے جس سے چھوٹے کربار کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے آئندہ چھے ماہ کے دوران اگر صورتحال میں بہتری نہ آئی تو چھوٹے کربار کرنے والے بزنمین اپنا وجود قائم رکھنے میں نقام ہو سکتے ہیں اور ان کا دیوالیہ نکل سکتا ہے فوڈ اینڈ رینک فارڈریشن کے سی آئی او اینڈ رائٹ نے کامنز بزنس انرجی اور انڈرسٹریل حکومت عملی کو بتایا کہ چھے ماہ قبل ہمارے کرباری اداروں نے سوچا تھا کہ یہ سب کچھ عرضی ہے اور بران جلد ٹل جائے گا مگر موجود حالات اور شواہد ظاہر کرتے ہیں کہ تقریباً تمام کربار دوہزار تیس اور دوہزار چوبیس تک بران میں گھر رہیں گے سپلائی چین کا ایشو جلد حل ہوتا نظر نہیں آ رہا مہمان نوازی کے شعبجات میں جن میں کیفے، ٹیریا، ریسٹورنٹ اور پیو وغیرہ کے اخراجات سال میں چودہ سے اٹھارہ فیصہ تک بڑھتے جا رہے ہیں دوستو مزید بتایا جا رہا ہے کہ دن بدن حالات جو ہے گرانڈ کے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں تو یہ تھی اپ ڈیٹ مزید اپ ڈیٹس کے لیے ویڈیو لائے کریں چینل کو سبسکرائی کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈی نیکس اپنے ساتھ اللہ حافظ